جو منانے میں لگے ہیں وہ اپنے مقدر کو جگانے میں لگے ہیں کہ میلاد پیمبر جو منانے میں لگے ہیں وہ اپنے مقدر کو جگانے میں لگے ہیں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں علامہ ظاہی صاحب قبلہ کی شداد مر گیا نمرود مٹ گیا حامان مٹ گیا ابو چہل مٹ گیا یہ دو چار لوگ باقی ہیں انشاءاللہ یہ بھی ایک دن مٹھی جائیں لیکن ایک مفہوم ہے دیکھیں شیر میں آپ کہ میلاد پیمبر جو منانے میں لگے ہیں وہ اپنے مقدر کو جگانے میں لگے ہیں دنیا تو بہت دن سے گرانے پہ تلی ہے لیکن میرے سرکار اٹھانے میں لگے ہیں کہ دنیا تو بہت دن سے گرانے پہ تلی ہے لیکن میرے سرکار اٹھانے میں لگے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی نات عدب اور احترام کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی آواز حضور کی بارگاہ نور تک پہنچتی ہے میں نے ہندوستان کے ایک بہت مشہور و معروف ناتخان سے میں نے کہا کہ میرے بھائی تم جب ممبر نور پہ آتے ہو تو اچھل کے کود کود کے حضور کی نات پڑھتے ہو اللہ تمہیں شعور اطاف فرمائے کہ تم عدب اور احترام کے ساتھ حضور کی نات پڑھو تو میں نے اس سے پلٹ کے ایک بات کہی میں نے کہا میرے بھائی تم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ تمہیں حضور کے سامنے حضور کی نات پڑھنے کا موقع مل جائے تو کیا تم اسی طریقے سے پڑھو گے جیسے یہاں پڑھتے تھے تو اس نے کہا نہیں تو پھر میں نے کہا ہر معفل میں جاؤ حضور کی نات پڑھنے کے لیے تو یہ تصور کر لیا کرو کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ حضور کے سامنے پڑھنا ہوں پھر وہی آواز ہماری اور آپ کی حضور کی بارگہے نور تک پہنچے گی نیاز بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شیر و عدب سے ان کا بھی تعلق ہے جیسا بھی ہے آپ پوچھیں ان سے اجمل سلطان پوری کا کوئی چھوٹا موٹا نام تھوڑی تھا پوری دنیا میں اس نے اپنی کامیابی کا جھنڈا گا رہا تھا بڑی غربت تھی اجمل سلطان پوری کے ہاں اس نے نات کا ایک شیر پڑھا تھا قسم خدا کی محفل میں جتنے لوگ تھے سب کی آنکھوں میں آسو تھے اجمل صاحب نے کہا تھا کہ کر کے محشر میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں تو اللہ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم نات پڑھیں تو ہمیں حضور کی بارگہے نور میں آسانی کے ساتھ پہنچنے کا موقع بن جائے وہ پاکستان میں ایک بڑے عظیم ناتخہ تھے دنیا ان کو قاری زبید رسول کے نام سے یاد کر دی وہ کھڑے ہو جاتے تو گھنٹوں گھنٹوں حضور کی ناتیں پڑھتے لوگ انہیں انام و اکرام دیتے کوئی مطلب نہیں ایک دن لوگوں نے قاری زبید رسول سے کہا قاری صاحب کبھی ان کو بھی دیکھ لیا کریں کہ جو آپ کو انام و اکرام دیتے ہیں تو قاری زبید رسول نے کہا کہ یار میں گمبد خضرہ دیکھوں کہ گمبد خضرہ پہ جان لٹانے والوں کو دیں محبت کر کے تو دیکھو حضور سے محبت کر کے تو دیکھو حضور سے آلہ حضرت سرکار کا عشق رسول اتنا مشہور کیوں ہوا آلہ حضرت سرکار پوری دنیا میں اتنے مشہور کیوں ہوا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آلہ حضرت کے علم کے ساتھ ساتھ ان کا عشق رسول بھی سفر کرتا رہا ہے آلہ حضرت سرکار نے اردو زبان میں ایک طویل سلام لکھا مصطفیٰ جانے رحمت پلاکوں سلام شمع بزمہ ہدایت پلاکوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پلاکوں سلام تو بدقیدوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بریلی کے مولانا کہتے ہیں ایک بار لیکن بھیجتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لاکھوں سلام جب چاروں طرف سے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا تو ایک آدمی نے آلہ حضرت سے کہا حضرت کب تک مدینے والے کی بارگاہ میں لاکھوں سلام بھیجتے رہیں گے تو آلہ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر میں اگر مجھے بولنے کا موقع ملا لبکشائی کا موقع ملا تو وہاں بھی کہوں گا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام تو آلہ حضرت سرکار کا عشقِ رسول اتنا مشہور ہوا اس لئے کہ آلہ حضرت سرکار نے مدینے والے سے بڑی محبت کی ہے نیاز بھائی ایک شیئر پہتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی محبتیں مل جائیں بس تھوڑی سی اپنی آواز کو بلند کیجئے گا ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا اگر در سے مراد حضور کی بارگاہ ہے تو بول کے بتائیں گے انشاءاللہ میزانِ محبت میں ذرا طول کے سنیے جملے بڑے انمول ہیں بحلول کے سنیے میں کرنے چلا ہوں شہے کونین کی مدہت زہمت نہ اگر ہو تو ذرا بول کے سنیے میں نظامت کے پورے فن سے واقف تو نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور ہے تجربہ میرا اتنا ضرور ہے کہ آپ کہاں بولیں گے کہاں نہیں بولیں گے لیکن کبھی کبھی جب مائیک بہت خراب ہوتا ہے نا تو پھر لوگ اپنا تجربہ بھول جاتے ہیں صحیح بات ہے کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا میں جتنی محنت سے پڑھنا چاہتا ہوں اتنی محنت سے آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے ورنہ دعا کر کے جاؤں گا کہ اے میرے مولا جتنے لوگ بولتے ہیں ان کو حضور کا شہر دکھا دے اور جتنے لوگ نہیں بولتے ہیں ان کو اٹھا کے فلسطین بھیج دے ایک شیر پڑھ دوں دیکھیں آپ ایک شیر پڑھ دوں کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا اگر یہ پر احمد پور کی زمین ہے تو بول کے بتائیں گے انشاءاللہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا نیاز بھائی نات کا بہت بڑا شیر ہے اس کے بعد دیکھیں آپ جنہیں میدان محشر میں حضور کی ضرورت ہے وہی بولیں گے انشاءاللہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا اب محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے اب معلوم ہے کہ شافعہ محشر بھی آئے گا کم محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے اب معلوم ہے کہ شافعہ محشر بھی آئے گا محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافعہ محشر بھی آئے گا مجھے میرے دوستوں نے حکم دیا ہے دوبارہ پڑھنے کا کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں تو ماشاءاللہ اور مل کے بولیں لبائیں کیا رسول اللہ لبائیں کیا رسول اللہ لبائیں کیا رسول اللہ اگر ایک آخری شیر اعلیٰ حضرت و حضور تاج شریعہ کی محبت میں پڑھ دوں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے تو سنیں آپ ایک شیر پڑھتا ہوں احمد الفتاوی محمدتیں چاہیئے ماشاءاللہ کمال اختر بھائی کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا دیکھے دیکھے شاعری کسے کہتے ہیں عبدالحمید بھائی بس ایسے ہی سن لیجی آ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا آنکھوں میں کوئی نور کا منظر بھی آئے گا دیکھتا ہوں کہ یہاں کی زمین آلہ حضرت سے کتنی محبت کرتی ہے میں ڈنکے کی چوڑ پہ کہتا ہوں کہ مسلکِ آلہ حضرت ہی میں بھلائی ہے کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا آنکھوں میں کوئی نور کا منظر بھی آئے گا اب محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافع محشر بھی آئے گا اور کہتو وہابیوں سے منائے نہ اپنی خیر اب احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا کہ کہتو وہابیوں سے منائے نہ اپنی خیر احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا کوئی محفل میں ایسا آدمی بیٹھا ہے جو ایک نر لگائے گا کوئی لگائے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علامہ زاہی صاحب اللہ اور محترم احمد الفتہ صاحب اللہ جن کی آواز ہندوستان کے باہر تک نکلی ہوئی یہ اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کی موجودگی میں ایک شیر پڑھتا ہوں مولا علی کے حوالے سے آخری شیر پڑھتا ہوں ایک شیر نے کہا تھا نا کہ غرور زمانہ کے پر ٹوڑتا ہے کہ اس میں فریب نظر ٹوڑتا ہے علی سے کہاں روٹیاں ٹوڑتی ہیں علی سے تو خیبر کا در ٹوڑتا ہے ایک شیر پڑھتا ہوں اسے کہتے ہیں مہاوراتی شاہی ہے نا حضرت میں جزاک اللہ جلدی نہیں سنتا ہوں آپ کو لوگوں نے سنوا دیا کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا دیکھئے ایک شیر ہے اسے کیسے لوگوں نے بنایا ہے دیکھئے ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا آنکھوں میں کوئی نور کا منظر بھی آئے گا اور محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافعہ محشر بھی آئے گا اور ظلم و ستم کی قوت خیبر کو توڑنے ابے ہر دور میں وہ پنجائے حیدر بھی آئے گا ہر دور میں وہ پنجائے حیدر بھی آئے گا ہر دور میں وہ پنجائے حیدر بھی آئے گا مدینے پر فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے میرے سرکار مکہ سے اگر ہجرت نہیں کرتے مدینے پر فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے میرے سرکار مکہ سے اگر ہجرت نہیں کرتے عمر سے کام لینا تھا خدا کو دین احمد کا عمر کیسے نبی کے ہاتھ پر بیت نہیں کرتے عمر کیسے نبی کے ہاتھ پر بیت نہیں کرتے قاری محمد شابان صاحب اللہ کی آواز بہت خوبصورت خوبصورت کلام کا انتخاب بھی وہ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے محفلوں میں کامیاب اور بقبول ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات بتانے کیوں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کلام کسی کا بھی ہو ناؤ بڑھا لے ناؤ لیکن جس میں ایک لفظ ہے گاؤں یہ شرعی اعتبار سے منع ہے کہ خضور کے شہر کو کوئی گاؤں نہیں کہہ سکتا خضور کے شہر کو کوئی گاؤں نہیں کہہ سکتا جیسے مدینہ منورہ کو کوئی اس وقت یسرب نہیں کہہ سکتا پہلے کے شاعروں نے ایسرب استعمال کیا ہے ایسے ہی حضور کے شہر کو کوئی گاؤں نہیں کہہ سکتا ہے جاتک میری جانکاری ہے باقی اصول اور ذابطہ لگنا ہے دلکش بھائی نے لکھا ہے ہو سکتا ہے وہ شاہر کی ہاں تو آپ سے کم جانکار اگر دلکش بھائی نے اس کو لکھا ہے تو میرے خیال سے وہ بھی شرعی اعتبار سے اس کی گرفت میں ہے میں کہہ رہا ہوں وہ جبریل سے پڑھ کے آئے ہوں پھر بھی غلط اگر وہ جبریل سے پڑھ کے آئے ہوں تب بھی غلط میرے حضور نہیں آئے میرے حضور امی ہیں یہ مانا کر کے کہ میرے حضور نے کسی بشر سے نہیں پڑھا لیکن لفظے گاؤں کی ترکیب وہ ابھی حضور کے شہر جہاں بھی مدینہ منورہ کو پکارا گیا وہاں یہی کہہ کے پکارا گیا کہ یہ حضور کا شہر ہے اس لئے غلط ایک شہر پڑھتا ہوں بھائی کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے جس کو حضور کی ناز سے محبت ہے ان کی آواز تھوڑی بہت آنی چاہیے اور میں گزارش کروں گا اپنے بھائی محترم کمال اختر جن کا تعلق بستی سے ہے وہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے بہت دیر تک قاری محمد شابان صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا مولا علی کا ذکر کیا بس وہی میں بھی آنا چاہیے کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے اور جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیرِ خدا ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے کہ ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیرِ خدا ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ بیس جولائی کی تاریخ تھی برائیلی شریف کا وہ گراؤن تھا حضورِ سرکارِ تازو شریعہ کے جنازے کی بھیڑ اور ایک شیر میں راکری جھنکے جائے کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیرِ خدا ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے اور میرے اختر کے جنازے کا بھی منظر دیکھو ساری دنیا کو برائیلی میں بلایا ہوا ہے میرے اختر کے جنازے کا بھی منظر دیکھو یہ جب تک میں پڑھتا روں گا اس کی سیٹی برابر آتی رہے گی کہ میرے اختر کے جنازے کا بھی منظر دیکھو ساری دنیا کو برائیلی میں بلایا ہوا ہے اور اس کو سینے سے لگا کر مجھے رونا ہے بہت شہرِ طیبہ جو ابھی دیکھ کے آیا ہوا ہے